جائگر کلے میں چھپا ہے عربوں کا خزانہ اندرہ گاندھی نے کلے میں کروائی تھی خدائی آخر کیا ہے جائگر کلے کے خزانے کا رہس بھارت کو پہلے یوں ہی سونے کی چڑیا نہیں کہا جاتا تھا اس کے پیچھے کی وجہ تھی یہاں کے کلوں کی انت گہرائیوں میں دفن بیش قیمتی خزانہ دراصل جب ودیشی آکمنکاریوں نے بھارت پر حملہ کیا تھا تو یہاں کے راجاؤں نے اپنے خزانوں کو کلے میں ایسی جہوں پر چھپایا تھا جس کا پتہ آج تک کسی کو نہیں چلپایا ایسا ہی ایک کلہ ہے رادستان کا جائگر کلہ جسے جائپور کے راجہ سیوائی جائسنگ نے بنوایا تھا سال 1975 میں جب دیش میں اندرہ گاندھی نے آپات کال لگایا اس سمیت جائگر کلے میں چھپے خزانے کی بھی تلاشی لی گئی دس جون 1976 کو شروع ہوئی یہ تلاشی نومبر 1976 میں ختم ہوئی تھی لمبی تلاشی کے بعد سرکار نے کہا کہ انہیں کلے سے کچھ نہیں ملا لیکن اس سمی علاقے کے لوگوں نے بتایا تھا کہ جائگر کلے میں ملے خزانے کو ٹرکوں میں بھر کر دلی لائے گیا اور سرکار اسے جنتا کی نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتی بتایا جاتا ہے کہ سینہ کے ٹرکوں میں بھر کر یہ خزانہ رادستان سے دلی لائے گیا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ اس دوران اس ہائیوے کو بھی عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا جس سے یہ ٹرک دلی پہنچ رہے تھے ایک انمان کے مطابق اس سمیں اس خزانے کی قیمت اربومت اس طرح کی بھی اوفاق تھی کہ یہ سارا آپریشن اندرہ گاندھی کے آدیش اور سنجے گاندھی کے نیرکشن میں ہوا اور ٹرکوں کا سارا سامان دلی چھابنی میں رکھ دیا گیا حالانکہ اندرہ گاندھی نے کہا تھا کہ انہیں یہاں پر کوئی خزانہ نہیں ملا مگر اسی دوران پاکستان کے پی ایم زلخلکار علی بھٹو نے اس خزانے سے پاکستان کا حصہ مانگ لیا اس پر بھارت نے جواب دیا تھا کہ انہیں کوئی خزانہ نہیں ملا اور اگر ملا ہوتا بھی تو بھی اس پر پاکستان کا کوئی حق نہیں بنتا اب بڑا سوال یہ ہے کہ جیگر کے قلعے میں جو خزانہ چھپایا گیا تھا وہ آخر گیا تھا اس سمیں سرکار نے بھلے ہی یہ کہہ دیا ہو کہ قلعے سے انہیں کچھ نہیں ملا لیکن سرکار نے جس طرح سے ہائیوے بند کر بندوقوں کے سائے میں ٹرکوں کو دلی بھیجا تھا یہ امبیری میں بھی ان لیک ہے کہ جیگر قلعے میں ساٹھ ٹانکوں کے بیچ حفاظت سے دولت چھپائی گئی تھی فلحال اس قلعے میں خزانہ ہے یا نہیں اس بات کا پتا تو یہاں کی تلاشی لینے کے بعد ہی چلے گا کہا جاتا ہے کہ اس خزانے کو شاپ کے ساتھ بند کیا گیا تھا اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ خزانہ آج بھی ایک پہیلی بنا ہوا ہے